اسلام علیکم اور ملکم تو مائی یوٹیوب چینل ہائی وولٹیج لیپ تے اندر آج ہم سولیڈ میٹریل تی انسولیشن سٹرنگ کو چیک کر رہندے ہائی وولٹیج انجینرین میں انسولیشن بہت امپورٹن رول پلے کرتی ہے انسولیشن تی تین ٹائپس ہیں سولیڈ، لیٹوڈ اور دیسز سولیڈ اور لیٹوڈ تی انسولیشن سٹرنگ دیسز سے تیمپیرٹیب لی بہتر ہوتی ہے اور سولیڈ تی انسولیشن سٹرنگ لیٹوڈ تو تیمپیرٹیب لی تافی بہتر ہے سولیڈ پریفر اس لیے کیا جاتا ہے زیادہ انسولیشن تی انتے سولیڈ نہ صرف انسولیشن پروائیڈ دارتا ہے بلتے میتینیتل سپورٹ بھی پروائیڈ دارتا ہے تی انتے سولیڈ تی جو تین سائل سٹرنگ ہوتی ہے وہ تافی بہتر ہوتی ہے اس تیمپیرٹو لیٹوڈ اور دیسز تو ایٹموسفیری تنڈیشنز میں یا نارمل آپریٹن تنڈیشنز میں جو زیادہ تر پریفر ہوتا ہے وہ سولیڈ ہوتا ہے جب بھی آپ پریٹیل اپریٹیشنز تی بات کرتے ہیں انسولیشنز تی پریٹیل اپریٹیشنز تی بات کرتے ہیں نہ صرف آپ انسولیشنز تی فیزیٹل پروپرٹیز کو ڈسٹس کرتے ہیں بلتے انتے تنسٹرکشنل فیچرز کو بھی آپ مد نظر رکھتے ہیں سیلیکشن پر اپس دے لیے یا ڈیزائن پر اپس دے لیے تو آج تی ایسپیریمنٹ میں ہم کچھ اسی طرح تے سولیڈ انسولیشن میٹیریلز پہ بریٹ ڈان بولٹیجز اپلائی ترین دے اور انتی انسولیشن سٹرنگ تی ہے اس کو ہم چھتا رین دے تو در ایسپیریمنٹ سیٹ اپ تی ہم بات کریں تو ایسپیریمنٹ سیٹ اپ کچھ ایسا ہے ہمارے پاس یہاں پہ血وی voulaisج حسابہ لیے ایچوی نائن ون زیر سٹی پر traolis فارمر ہے یہاں پہ ایچوی نائن ون زیر ایٹ جہتے تونٹین ریزیسٹنز ہے یا تونٹین روڈ ہے یا سیریز ریزیسٹنز ہے ہماری پاس ایچوی نائن ون زیر نائن ایچوی نائن من فور ون اور اسی طرح ایچوی نائن بتائی ٹھیک ہے یہ سارے ٹیٹس جو ہیں ان ٹیٹس تھی ڈیٹیل ڈسٹریپشن جو ہے وہ میں نے بیڈیا میں بنائی تھی ایسپیریمنٹ نمبر بان میں لنٹ ڈسٹریپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے اس کو دیت سکتے ہیں نیسٹ ہمارے پاس جو ایسپیریمنٹ تھی اتنا کانفیدریشن ہو سکتی ہیں جو ہمارے پاس آپشنز ہو سکتی ہیں ہم ایزا پلین لیٹروڈ بھی یوز تر سکتے ہیں لیکن جب آپ پلین لیٹروڈ یوز تر رہندے تو اس تا جو سپیسیمن ہے وہ فائل ٹائپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے میند اس تا ایریہ زیادہ ہونا چاہیے جیسے یہاں پہ میں نے مینشن بھی دیا ہوئے پلیٹ پلیٹ الیٹروڈ آر یوزڈ وین دا سپیسیمن ایز آف فائل ٹائپ ٹھیک ہے سفیریتل الیٹروڈ آپ تب یوز تر رہندے جب سپیریتل الیٹروڈ انسلٹڈ اینا پلیٹ ٹائپ سپیسیمن جب آپ پاہ سپیسیمن جو ہے وہ پلیٹ ٹائپ کا ہو دا تب آپ نے سفیریتل الیٹروڈ تو پریفر ترنا ہے اسی تساتھ سا سفیریتل الیٹروڈ تب بھی یوز ہوتے ہیں جب سپیسیمن جو ہے that is a task in an epoxy resin تو یہ ڈیفرنٹ سیلیکشن آف الیٹروڈ ہیں مینز پرپر سیلیکشن آف الیٹروڈ جو ہے وہ الٹیمیٹی لیڈ ترتی ہے پروپر ایسپیریمنٹل ریزرڈ دے تو آپ نے بریڈ ڈاون والٹیجز جو ہیں یا والٹیجز سلولی سلولی اپلائی ترنے ہیں اور جب تک بریڈ ڈاون نہیں ہو جاتا فلیش آور نہیں ہو جاتا آپ نے والٹیجز تو سلولی سلولی انکریز ترنا ہے تو بیسکلی یہ ہمارا ایسپیریمنٹ کا سیٹ اپ ہے اسے ساتھ اب ہم اپنے ریزرڈز تو دیتے ہیں ریزرڈز سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلو ہم نے جو یہاں پہ میٹیریلز یوز ترنے ہیں اس میں ایت ہم ہارڈ بورڈ یوز ترنے ہیں اس تلاوہ ہم جو ہے پلاسٹک کو یوز ترنے ہیں اور ہمارے پاس جو آویلیبل ہیں یہاں پہ روڑ ہے پروپیٹس ہے اور اس تلاوہ ہمارے پاس دلاز ہے تو یہ ہمارے پاس ایسپیریمنٹ کے میٹیریلز ہیں جن پہ بولٹیجز اپلائی ترنے ہیں اور انتی انسولیشن سٹرنگ کو ہم چاہتا رہنے ہیں تو ہر میٹیریل پہ ہر سولیڈ انسولیشن پہ آپ نے پانچ تین سے پانچ دفعہ بولٹیجز اپلائی ترنی ہیں اور ان کا پھر آپ نے ایوریج لے لینے تو وہ آپ کو ایوریج ویلی جو ہے دی ہوئے اس کی ایچوال بریڈ ڈاؤن سٹرنگت ہوگی تو یہ تھا ہمارا آج تے ایسپیریمنٹ تا انٹروڈکشن تو چلتے ہیں ہائی بولٹیج لیپ کی طرف جہاں پہ آپ کو ایسپیریمنٹلی ساری چیزیں جو ہیں دیتھائی جائیں دی اور پریکٹیٹلی چیزیں پرفارم کرتے دیتھائی جائیں دی جی سب سے پہلے ہم اس ٹائم کنٹرول ڈیس میں موجود ہیں اور جیسے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی ایسپیریمنٹس میں سمجھایا تھا ہم نے اس پرائیمری کو آن کرنا ہے ادھر سے یہ آن اور سیکنڈری آن ہو جائے دی اس نوب سے آپ نے بولٹیجز انتریز کرنا ہے اور اگر آپ نے ایوریٹ روڈ کے بیچ کی سپیسن چینج درنی ہو دی تو آپ اس نوب سے تریندے یہاں پہ آپ دیت سکتے ہیں ہائی وولٹیجز جو سٹیپ اپ ٹرانسفارمر تھی سیٹریمنٹس پہ بولٹیجز ہوندے وہ یہاں پہ ڈسپلی ہوتے ہیں جنتی یونٹ جہتے بھی ہے اور یہاں پہ بریڈ ڈان وولٹیج جو پرائیمری پہ بولٹیجز ہوتے ہیں ٹرانسفارمر تے وہ ڈسپلی ہوتے ہیں جو یہاں پہ بولٹس پہ ہیں اب ہم یہاں پہ دیتے ہیں وولٹیجز انتریس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ وولٹیجز انتریس ہو رہے ہیں اب ہم نے جو سیمپل اپنا رکھا ہوا ہے سولیڈ سیمپل رکھا ہوا ہے اٹروڈ سے بیچ میں اب ہم اس کا جو فینومنہ ہے آپ تو وہ اٹھاتے ہیں بریڈ ڈاؤن تیسے ہوتا ہے اور بریڈ ڈاؤن تیر ٹائم پہ کیا فینومنہ پروڈیوس ہوتا ہے تو چلتے ہیں اٹروڈ سی طرف جی اس ایمیج میں آپ دیت سکتے ہیں سولیڈ سیمپل ون ہارڈ پورٹ تو ہم نے سفیرز تے بیچ میں تیسے پلیس دیا ہے ٹھیک ہے سفیرز تے بیچ دی جو سپیسن دے اس تو مینیوم رکھنی ہے جی اس ایمیج میں آپ دیت سکتے ہیں بریڈ ڈاؤن تیر ٹائم پہ جو سپارٹ پروڈیوس ہوا ہے اٹھ دا ٹیپ آف ایلٹ روڈ سپارٹی انٹینسیٹی بھی آپ دیت سکتے ہیں جی اس ایمیج میں آپ دیت سکتے ہیں ہارڈ بورڈ تا بریڈ ڈاؤن جو ہے نائن پوائنٹ ڈبل فائف تی بی پہ آتر ہوا ہے جی اس ٹائم آپ سن سکتے ہیں الیٹروڈ سے بیچ میں ہم نے جو سیمپل رکھا ہے دلاستہ سیمپل ہے ٹھیک ہے شیشہ ہے اس پہ آپ سن سکتے ہیں آواز اس ٹائم سپارٹین پی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے اس تا مطلب یہ ہے جو گلاس ہے وہ تنڈکشن اس نے سٹارٹ کر دی ہے اب ہم بولٹیجز انتریس تار رہے ہیں آپ سن سکتے ہیں جو سپارٹین پی آواز ہے وہ تیز ہوتی جا رہی ہے آپ مزید سن سکتے ہیں آواز کو یہ دیت سکتے ہیں بریٹ ڈاؤن سے ٹائم پہ جو سپارٹ پروڈیس ہوا ہے آن تا دلاستہ انسولیشن آپ سپارٹ تی انٹینسٹی اس ایمیج میں تلیلی دیت سکتے ہیں تیت اتنا انٹینس پارٹ ہے یہ اس ایمیج میں آپ دیت سکتے ہیں تیت لاستہ بریٹ ڈاؤن تھرٹی ون پوائنٹ سیامن سے تیوی پہ آتر ہوا ہے جی اس ایمیج میں آپ دیت سکتے ہیں بریٹ ڈاؤن سے ٹائم پہ جو سپارٹ پروڈیس ہوا ہے اس سپارٹ تا تللر اور سپارٹ انٹینسٹی تلیلی آپ اس ایمیج میں دیت سکتے ہیں جی اس ایمیج میں آپ دیت سکتے ہیں پروپیٹس تا بریٹ ڈاؤن ٹین پوائنٹ ون سیامن تیوی پہ آتر ہوا ہے جی اس ایمیج میں آپ دیت سکتے ہیں بریٹ ڈاؤن تھے بعد انسولیشن میٹیرل پہ بلیٹ ترڑتے سپارٹس جو ہیں وہ بند گئے ہیں ڈیو ٹو بریٹ ڈاؤن جی اس ایمیج میں آپ دیت سکتے ہیں بریٹ ڈاؤن بان پوائنٹ ون بان تیوی پہ آتر ہوا ہے تو یہ تھا ہمارا آج تا ایسپیریمنٹ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج تا ایسپیریمنٹ اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہوگا ایسپیریمنٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ کو ایک question ہے تو آپ نے comments section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں موسیقی